دیکھ میں سننے والوں کو نام کو سلام پانکے دوستو ویڈیو میری باز آخر لمبی ہو جاتی تو پھر ایڈیٹنگ تو مجھے آتی نہیں وہ پھر ساری میری جو ہے کعوی جو ازائے جاتی ہے اس لیے میں کوشی کرتا ہوں شارٹ کروں اس میں کوئی چیزیں رہ بھی جاتی کیونکہ میں سکرپٹ نہیں لکھتا بلکہ فلوینٹی جو بھی آتا بولتا ہوں آج ہم بات کریں گے ایگری کلچر پر خاص طور پر سبائی اور وفاقی ذریعی داروں پر جو ایگری کلچر سرچ ہے یہ انیس سو ستر کی جو دہائی تھی اس میں پنجاب کے رسالہ والا ذراعت فارم ایگری کلچر سرچ نے شاندار کام کیے اور یہ مرون محنت تھے ڈاکٹر ایسے قریشی کے انہوں نے ایسے سیریز کی گندم تیار کی ایجاد کیا جس نے خصوص کا ذریع انقلاب برپا کیا اس کے بعد پھر آئسہ آئسہ پورا ذریعی شعبہ جو جس کو گورنمنٹ چلاتی ہے اس میں ذریعی ریسرٹ کے دارے ہیں اس میں سوائل فلٹیلیٹی کے دارے ہیں اس میں ایگری کلچر ایکسٹینشن ہے اس میں ایگری کلچر انجنیرنگ ہے یہ سب اتنے انطاعت وزیر ہوئے ہیں کہ اب بھی ایک بوجھ ہوں گئے ہیں میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ ادارے نہ ہوں تو پاکستان کی ذریعی ترقی پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے اس لیے کہ یہ کام نہیں کرے بلکہ بوجھ ہیں لاکھوں روپے تن خواہنے لیتے ہیں سرکی ادارے کوئی بھی ورائٹی انہوں نے تیار نہیں کی پہلے ورائٹیز یہ خود تیار کرتے سے اب ان کا کام صرف یہ رہ گیا کہ بار سے ورائٹی لیں اس کو کاش کر کے اپنی ریپورٹس ریکمینڈیشنز دیں تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پر توجہ دے کہ ان تمام اداروں کو پرابیٹائز کریں ایگری کلچر سرچ ایگری کلچر ایکسٹینشن اور ایگری کلچر انجنیرنگ ان کو پرابیٹائز کریں جو بھی کامپیٹنٹ لوگ ہوں گے وہ اپنی جگہ خود بنائیں گے اب یہ ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ان اداروں کے لوگوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں کوئی سپیر پارٹ کی دکان ہے کسی کی خریجم کی دکان ہے کوئی سولر سیل بیچ رہا ہے پرائٹ ادارے تو باتیں اور اکثر اوقات تو آتے نہیں چائے پی اور پھر فارم کا کردیفت میں چکہ لگا لیا یہ ان کا ٹوٹل کام ہے اگر آپ نے معیشیت کو چلانا ہے تو ان کو پرائٹائز کریں فوجی فانڈیشن کی اداروں کو وہ سوائل فٹیلیٹی انیلیسیز کا کام وہ بہت خوبی سے انجام دے ان کے گھر مدد کریں اور دوسری چائنہ کے ساتھ ہمارا جو پرائیوٹ پارٹریشپ ہے اس کو انگیج کریں اور ان تمام محکموں سے جو ادبوں پر اخراجات ہیں وہ اخراجات کاشکاروں کو سب فیڈی کی صورت میں یہ مرد میں کافی ہوگی ہے اور زیادہ لمبی ہاں ایک بات آؤت کروں کہ ذریع ترقی میں جو سب سے بڑا ایک نیگٹیف ایفیکٹ آیا ہے وہ ہے بڑے بڑے ذمہ دار جن کی ہزاروں کے زمین ہیں اور انہوں نے ساتھ ہی کارخانے بھی لگا رکھے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کارخانوں کی ادبوں پر انکم وہ کاشکاری کے نام پر شو کر دیتے ہیں اب یہ قانون اس کے بنانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی کاشکار زراد کے علاوہ انڈسٹری جس کی انکم ہوگی تو اس کو انکم ٹیکس دینا پڑے گا زراد پر بھی اب یہ بنجر زمینیں لے رکھی ہیں بہت سار علاقوں میں جانتا ہوں کہ وہاں پر پانی بھی نہیں ہے پہاڑی بنجر علاقے ہیں وہاں پر وہ شو کرتے ہیں ہمیں ادبوں پر انکم ہو رہی ہے حصہ یہ ہوگا کہ ہمارے چھوٹے کاشکار ہیں ان کو یہ ٹکنالوجی بھی جائے گی ان کو یہ جو فنانسزیں یہ تاثر ہوگے ورنہ یہ کارخانہ دار یہ زردار یہ ملکہ یہ اسی طرح یہ نام یہ سینکرو لوگ ہیں سینک پنجاب پہ جو ہزاروں کے زمین رکھتے ہیں اور ٹیکس ایک بھی نہیں لیتے اور کارخانے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں گینی کے کارخانے گی کے کارخانے اور یہ ذریعہ ہم کی ان کے مشکل پانے کا اس پر گورنمنٹ کو فیل فور توجہ نہیں ہوگی گی کے کارخانے